یہ وہی حطر ہے جو مسجد نبوی میں استعمال کی جاتے ہیں مدینہ المنورہ میں تو یہ آپ لوگ پرسنل استعمال کے لئے بھی لے سکتے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم آئے ہیں ابھی پاکستانی فورڈ جو ریسٹورنٹ ہے مدینہ المنورہ کے جو اجوہ ہیں تو گفش آپ لوگ لے سکتے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مسیح اللہ مدینہ المنورہ سے آج ہم موجود ہیں مسجد نبوی میں اور ہم جا رہی ہے یہاں مسجد نبوی کی جو قریب فوڈ سٹریٹ ہے وہ ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آج اور آج جو میرے ساتھ موجود ہے زین بھائی یہ بھی ہمارے ساتھ انمورہ سٹری میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ زین بھائی السلام علیکم کیسے ہیں آپ تمام یورک کو میری طرف سے سلام اور آج ہم جو ہیں مدینہ کے مسجد نبوی کے بلکل جب آپ بائیس گیٹ سے نکلیں تو بلکل سامنے ایک پوڈ سٹریٹ ہے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں وہاں آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کیا کیا ملتا ہے وہاں کس کی سمولک کی کون کونسی چیزیں ملتی ہیں تو آئیے چلتے ہیں آپ کو بھی ایک ٹور دے دیتے ہیں اور آپ لوگ ویڈیو ہماری ساتھ دیکھیں اور جو نئی ہے چینل پر جنہوں نے سبسکرائب نہیں کی ہے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو جیسے ہی آپ لوگ مسجد نبوی سے نکلے گیٹ نمبر تین سو تین تیس باہر والی جو گیٹ ہے تین سو تین تیس سے تو اس کی بلکل سامنے اس سائٹ پر ایک فوڈ سٹریٹ ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو ملے گا ہر کنٹری کی فوڈ تو وہاں جا کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ وہ بھی کیا کیا ملتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ رات کے وقت بہت خوبصورت اور دلکش منظر ہی ہوتے ہیں مسجد نبوی کے سامنے اور موسم بھی ٹرن ہے آج ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب جو ہے رات کے گیارہ بج رہی ہے پھر بھی لوگ جو ہے باہر گھونتے ہیں اور انجائے کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ دلکش موسم ہے یہاں پہ انشاءاللہ وہاں چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہاں بھی دیکھیں یہ ایک پریم ہے یہاں پہ لوگ آکے تصویر بناتے ہیں یہ دیکھیں اور ادھر کیمرہ بھی ہے اگر آپ دوسر سے تصویر یہاں بنوانا چاہتے ہیں تو آپ بنوانا سکتے ہیں لائٹنگ بھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور یہ سامنے مسجد میں بھوئی ہے تو یہ سٹریٹ ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت سٹریٹ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ ہر ٹائم رش ہوتے ہیں اور لوگ یہاں پہ تصویر بناتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ ہے جناب فوڈ سٹریٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب یہاں سے فوڈ سٹریٹ شروع ہوتا ہے یہ دیکھیں اور اس میں ہر کنچ کی فوڈ یہاں بھی ملتے ہیں یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے فریس پیوز اور فرس ابوانی فوڈ ابوانستان فوڈ یعنی اس جگہ میں ہر ملک کی فوڈ ملتے ہیں اور آپ لوگ آکے ہر کنچ کی فوڈ یہاں کھا سکتے ہو یہ دیکھیں آجو آئس کریم ہے اور یہ ہے چیز آف مدینہ اور ترکش فوڈ یعنی ہر کنچ کی فوڈ یہاں پہ ملتی ہے یہ دیکھیں جناب اور یہ جو شاب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مدینہ منورہ کے جو اثار ہے اثار المدینہ تو یہاں پہ آپ لوگوں کے ملے گا جس طرح مسئل نبوی کے جو جائن نماز ہے مدینہ منورہ کے یہاں پہ ملے گا آئے ہی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا چیز آئے ہیں تو یہ دیکھیں جناب جب آپ بچوں کے لئے جائن بوکس لیتے ہو تو مدینہ منورہ کے یہ آپ لے لیں جتنی بھی یہاں کے جو مقامات ہے اس کے تصویری ہے تو بچے جو ہے جائن کر سکتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے جو مدینہ منورہ کی اثارات ہے جو مدینہ منورہ کے جو اثار ہے تو یہاں پہ آپ لوگ مکم ملے گا یعنی یہ جو تصویر وغیرہ ہے آپ دیکھائیں نا یہ تصویر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے یہ مدینہ منورہ کی تصویر ہے تو یہاں سے آپ لے لیں ضرور مدینہ منورہ کے جو جائن نماز ہے تو یہاں پہ آپ لوگ لے سکتے ہیں صرف اور صرف سوریال میں یہ بہت فیمس ہے یہاں کی تو ایسے ضرور لیں اور اجوہ مدینہ مدینہ منورہ کے جو اجوہ ہیں تو گفت آپ لوگ لے سکتے ہو آران سے آپ لوگ یہ دوست کو یا فیملی کو آپ گفت کر سکتے ہو یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے کوالیٹی کی تصویر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور جائے نماز کے بھی بہت سارے کوالیٹی ہے یہ دیکھیں جو کلر آپ کو پسند ہے تو آپ لے سکتے اچھا جناب یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ وہی عطر ہے جو مسجد نبوی میں استعمال کی جاتے ہے مدینہ المنورہ میں تو یہ آپ لوگ پرسنل استعمال کے لئے بھی لے سکتے ہوئے ماشاءاللہ اور بھی عطر بھی ہے اور جو عطر یہاں بھی استعمال کی جاتی ہے تو یہاں سے آپ لوگوں کو ملے گا اگر کمرے کے لئے آپ پرپیم لینا ہے تو بھی یہاں سے آپ لوگوں کو ملے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں جناب یہاں بھی مالیزیہ جو فوڈ ہے وہ بھی یہاں بھی ملے گا ماشاءاللہ اٹھالین فوڈ بھی ملے گا انڈونیشن یہ جو سٹریٹ ہے سٹریٹ میں آپ لوگوں کو بہت سارے جو انگوار کنٹریز ملے گا اور یہاں سے جو بکس ہوتے تو بک بھی آپ لوگ لے سکتے ہو مکتبہ بھی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو اس مکتبہ میں جو یہاں مدینہ ملووارا کے جو سیرت ہوتی ہے آپ لوگ کو یہاں سے ملے گا ماشاءاللہ پھر اٹھالین فوڈ بھی ملے گا اور انڈونیشن چائنیز تو اس سٹریٹ میں آپ لوگ کو ہر کنٹری کا پوڈ ملے ماشاءاللہ کے دیکھیں اس سٹریٹ میں یہ بھی ایک سنٹر ہے مدینہ سنٹر تو ویزیٹر کے لیے یہ ایک سنٹر ہے آپ لوگ کو کوئی مسئلہ ہو تو اس سنٹر میں آگے یہاں سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہو یہاں پہ آپ گائیڈر ہوتے ہے تو آپ کو گائیڈ کرے گا مدینہ کے آوازے سے کچھ گوچھ نہ ہے تو آپ لوگ کو گائیڈ کرے گا انشاءاللہ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ آگے کیا کیا رہے ہیں اور ماشاءاللہ جانا آپ اس خواب دیکھیں مدینہ تو دور یہ بھی ایک فریم ہے یہاں بلکل مسجد کی سامنے دیکھیں ماشاءاللہ یہ مسجد نبوی اور یہ فوڈ سٹریٹ ماشاءاللہ تو اس سائیڈ چلتی ہیں وہاں پہ کیا کیا ہے وہاں پہ بھی کچھ ریسٹورنٹ سے اور ماشاءاللہ اس فوڈ سٹریٹ میں یہ بھی ایک ڈیکوریشن کی گئی ہے یہاں پہ بہت خوبصورت سا ہے تو یہ دیکھ جنا ماشاءاللہ زین بھائیہ بتا یہ کیا ہے یہ اصل میں مدینہ میں آج کل سردیوں کا موسم چل رہا ہے ہوا بھی بہت ٹنگ ہے تو اس کی وجہ سے ایک ڈیکوریشن پیس کیا گیا ہے ونٹر سیزن کے موافق تو اگر آپ یہاں کڑے ہو جائیں تو آپ کو تو بہت گرمہ بھی ماشاءاللہ تو نیکسٹ انشاءاللہ یہ ہم ٹرائی کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا آتمی ہیں وہ بھی چلاتے ہیں اچھا جناب یہاں پہ ہم آئی ہے ابھی پاکستانی فور جو ریسٹورنٹ ہے ہم نے پہلے سوچا کہ پاکستانی ریسٹورنٹ نہیں ہے لیکن سب سے جو بڑا جگہ سٹریٹ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبرت اسمہ ہو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اچھا جناب یہ تا آج کا شایٹ سا ویلاگ اور آج ہم نے آپ لوگوں کو دیکھایا جمدینہ منوورہ میں فور سٹریٹ ہے بلکل مسجد نبوی کے قریب تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور جو چینل پہ نہیں ہے جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کی ہے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید بندینہ منوورہ کی ویڈیوز کی لئے اور اگر آپ لوگوں نے زیارت کی سبسکرائب